اسلام علیکم اسپیڈ نینٹیٹو سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید امار سیدی آج کی سپیشل ریپورٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو توبہ کر لینی چاہیے آئیے جانتے ہیں اس سپیشل ریپورٹ میں اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کا درک فوجی گملے میں پیوان چڑھا پھر جب فوجی ڈکٹیٹر نے ان کی سیاسی لیڈے محمد خان جنیجو کو رخصت کیا تو ان کے ایمہ پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی چند ہی سال بعد ایک اور فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں وہ اقتدار سے محروم ہوئے اور وہی کچھ ان کے ساتھ گجرات کے چودری برادران نے کیا جو انہوں نے محمد خان جنیجو کے ساتھ کیا تھا اسی طرح فوج کے اشارے پر میاں صاحب نے بے نظی بھٹو کو سیکیورٹی رکس کہا اور ان پر ہندوستان کے ساتھ ساس باز کا الزام لگایا تب ان کو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی انہیں بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ آج صرف چند سال بعد انہیں سیکیورٹی رسک کا تانہ ملنے لگا ہے اور ان پر اسی طرح ہندوستان کے ساتھ ساس باز کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بے نظی بھٹو پر لگائے تھے کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ خالد خواجہ اور کرنل امام ان طالبان کے ہاتھوں مارے جائیں گے جن کو وہ اپنا شاگر قرار دے رہے تھے اور جن کے وہ ہم وقت گن گاتے رہتے تھے قاضی حسین احمد برہوم کو اگر یہ علم ہوتا کہ کسی دن میجر مسرد گل ان کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے تو کیا وہ ان جیسے لوگوں کی سیپرستی کرتے واضح ہے کہ مومن ایجنسی میں قاضی حسین احمد کو مارنے کے لیے جو دھماکہ کیا گیا تھا اس کا منصوبہ چلار شریف کے مبینہ ہیرو میجر مسرد گل نے بنایا تھا اسی طرح کیا ہم کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ طالبان مولانا فضل رحمان اور مولانا قفور حیدری جیسے لوگوں کو مارنے کے لیے خود کچھ حملے کریں گے لیکن ایسا ہوا اور ہو رہا ہے پیویر بشرف کو دیکھ رہیچے وہ بڑے غوٹ سے کہا کرتے تھے کہ بینظری بھٹو اور میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں انہیں اسی بینظری بھٹو کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی وہ نواز شریف آج وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور وہ پرویز مشرف آج پاکستان نہیں آسکتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بے ساکیوں کے سہارے صحافت کی اور جو ان کی ایمہ پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہے آج سب سے زیادہ ان ایجنسیوں کی آنکھوں میں گھٹکتے ہیں اور دوسری طرف وہ سب سے زیادہ ان ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھا کر اپنے دامن پر لگے ہوئے داگ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں گرز جو جس انتہا پر گیا زمانے کی جبر نے اسے اس کی مخالفت سمت میں دوسری انتہا پر جانے پر مجبور کر دیا جس نے دوسروں کے لیے جو گھڑا کھوڑا کسی نہ کسی وقت خود انہیں یا ان کی اولاد کو یا پھر ان کے پیاروکاروں کو اس میں گڑنا پڑا تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں یہ ماضی بعید کی نہیں بلکہ ماضی قریب کی تاریخ ہے اور یقین ہے کہ اب بھی ہم اس سے عبرت نہیں لیں گے لیکن مجھے تو ایمان کی حد تک مقافات عمل کے قانون پر یقین ہو گیا ہے اور اسی ایمان کی بنیاد پر چند پیشنگوئیاں کر رہا ہوں میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ امران خان اور پی ٹی اے کا یادت کی عزت کے تابوت میں آخری کیل سوشل میڈیا ہی ٹھوکے گا ان کے ایک ایمان اے کے گھر والوں کو پکڑنے والی گالیوں سے تو مقافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن یہ آغاز ہے انجام ہرگز نہیں مقافات عمل کے اس حصول کے تحت مجھے مستقبل میں پی ٹی اے کی قیادت کی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہیں یہ بات بھی اٹل ہے کہ ان پر غداری کا زمار بھی لگیں گے اور انہیں بھی مختلف الگابات سے نوادہ جائے گا اسی طرح مقافات عمل کے حصولوں کے تحت اس بات سے بھی مفرم ممکن نہیں اسٹیبلشمنٹ ہی لے فوج کو گالی دینے کے جوئب میں پی ٹی اے کے بعض سوشل ایکٹیویسٹ کی گرفتاریوں سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ درچل ذل الفاظ بالآخر سلیم صحافی کے 6 سال قبل 27 مئی 2017 کو روزنامہ جنگ میں مقافات عمل کے زیر انوان شائع ہوا یہ وہ وقت تھا جب بظاہر میاں نواز شریف اقتدار میں تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار تھے تب وہ صرف فوج اور ایجنسیوں کے لادلے نہیں تھے بلکہ انہیں عدالتوں کا بھی لادلہ بنا دیا گیا تھا پی ٹی اے کے ساتھ مل کر آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی میڈیا ونگ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور سب مل کر ہم جیسے کرداروں کی کردار کشی کر رہے تھے آج جو اینکر صحافی اور یوٹیوبر جمہور کی بلدستی کے نعرے اور پورٹ کے خلاف پر یادے کر رہے ہیں ان سب کو بھی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے اس کام پر لگا رکھا تھا کہ فوج کے سیاسی کردار پر یا لادلے امران خان پر جائز تنقید کرنے والوں کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ثابت کرو تب امران خان اور ان کے ساتھیوں کا نشہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ پشت پر مقدر قوتیں تھیں میں نظومی ہوں جادو سونے پر یقین رکھنے والا اور نہ ہی مستقبل کی پیشگوئیں کرنے والا لیکن نقفات عمل کے قانون پر یقین رکھنے والا ہے ایک گنگار کی حیثیت سے مجھے یقین تھا کہ ایک روز فوج پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی فوج کے لیے مصیبت بنے گی آج اللہ میری زندگی میں وہ دن لے آیا اور فوج کے لیے اپنی تخلیق ووال جان بن گئی ہے دوسری طرف امران خان فوج کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے ہیں لیکن گزر ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا دونوں کا مسئلہ اب بھی حل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اعتراف جوئم اور پھر توبہ کر لینی چاہیے اعتراف جوئم اور تلافی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے سرخلوں کو چاہیے کہ وہ کھل کر اعتراف کریں کہ امران خان کو لیڈر اور پھر وزیراعظم بنا کر انہوں نے غیر آئینی طور پر فلا فلا وقت پر فلا فلا طریقے سے یہ یہ غلط کام کیے اور دوسروں کو اسی طرح امران خان اور ان کے ساتھی کھل کر یہ اعتراف کریں کہ فلا فلا وقت میں اس طریقے سے فوج کا مورا بن کر انہوں نے سٹیبلشمنٹ کی موروں کا کردار ادا کیا اور فلا فلا کی بیزتی کی یہی کام تازے تازے انقلابی بن جانے والے میڈیا پرسنس کو بھی کرنا ہوگا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا کہ فوج ایجنسٹی اور امران خان کے کہنے پر کن کن جرائم کا ارتکاف کیا گیا شاید اسی صورت میں توبہ قبول ہو جائے اور اللہ سب کو ان حلاس سے نکالنے کا کوئی راستہ نکالیں اور وہاں ساتھ ہی ساتھ دوڑوں کو اللہ اور قوم کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے یہ تھی آج کی سپیشل ریپورٹ اسی طریقے کی سپیشل ریپورٹس اور تقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بوک, یوٹیوب, ٹویٹر اور ویب سائٹ ایک کو ویڈیٹ کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمنٹس میں ضرور عطا کیجئے گا